جیسا سلام علیکم کیسے ہیں یہاں پہ آج ایک اور سہری کے ساتھ رمضان کی سپین کے اندر خاص طور پر جتنے بھی فالورز ہیں صبح صبح ان سے ہی ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے اور ان کی انٹریسٹ کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ زیادہ تر سپین کے رہنے والوں کے لیے تو آج ایک اور ویڈیو ایک اور نیوز ایک اور فریش انفرمیشن ہم آپ کے لیے اپنے چینل سے لے کے آیاں اور یہ کسی بھی جگہ پہ یہ نیوز جو ہے ابھی تک وائرل نہیں ہوئی اور یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ذرا کوئی ایسے انڈریکٹ پیدر سانچز سے ہمارا مقابلہ ہے لیکن ہم تاک میں رہتے ہیں ایسی نیوز کی اور ایسی انفرمیشن کی جو وقت سے پہلے جو ہے آپ تک پہنچائی جائیں اور اس میں کافی حد تک ہم بعض وقت کامیابی ہوتے ہیں میں بات کر رہا ہوں بڑے عرصے سے ہمارے سے لوگ پوچھ رہے ہیں وہ پانچ سو والی ایجودہ کا باری ہے پانچ سو والی ایجودہ کا باری ہے تو پانچ سو یورو والی ایجودہ کا قانون پاس ہو گئے اور انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک جو ہے وہ قانون جو ہے افیشل ویب سائٹ پر جڑ جائے گا ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہفتی ہی جو ہے یہ سٹیپ لے لیا جائے یہ فائیف ہنڈڈ یورو کی یہ ایجودہ ہے وہ کافی عرصے سے ڈسکس ہو رہی تھی اور یہ ایجودہ تقریباً دس لاکھ جو ہے لوگوں میں تقسیم کی جائے گی بیسک اس کا جو وجہ ہے یا اس ایجودہ لگانے کا موٹیف ہے وہ یہ ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں بلکل جو اپنی خاص طور پر اس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پریشان ہیں یہ پانچ سواری ایجودہ جو ہے اس کے اوپر کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا لیکن کوویڈ نائنٹین کے آنے سے اس پہ اور مزید جو ہے وہ تیزی سے ایک کام شروع ہو گیا خاص طور پر یہ جو ساری قرارداد ہے یا ساری پیشکش ہے وہ پودے موش کی طرف سے کی گئی خاص طور پر وہ لوگ جو انتہائی ضرورت مند لوگ ہیں ان کو اس ٹائم پہ اشد ضرورت ہے تو گورمنٹی کی طرف سے تین ہزار ملین یورم مختص کیے گئے ہیں دس لاکھ افراد کے لیے جو یہ ایجودہ لے سکیں گے یہ ایجودہ پانچ سو تک محدود نہیں ہے اگر آپ کے بچے ہیں یا آپ کے کسٹرڈی کے اندر جو ہے وہ ایسی کچھ فیملی ہے ایسا کچھ محضور بیٹا ہے بیٹی ہے شخص ہے یا والدین ہیں ان کے لیے اضافی رقم کا بھی اعلان سا سات کیا گیا اور خاص طور پر جن کے بچے تین ہیں یا چار ہیں ان کو انتہائی مشکلات جو ہے کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہینے کے آخر میں قرآہ دیتے ہوئے ان بچوں کو سنبھالتے ہوئے یاد رہے کہ یہ ایجودہ جو ہے وہ آپ سات کام بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا موٹا کام کرنے کے علاوہ آپ یہ ایجودہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لوکل سطح بھی چھوٹی ایجودہ لیتے ہیں تو وہ جو ہے اس ایجودہ کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی وہ بھی قائم دائم رہے گی اگر آپ سنتے رہے ہیں اور آپ کسی وجہ سے آپ کو کام ملنے میں مشکلات آ رہی ہیں اور آپ بار بار جو ہے وہ کام کی تلاش کے باوجود کام حاصل نہیں کر پاتے تو ان کے لیے یہ ایجودہ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے انتہائی ضرورت مند لوگوں کے لیے اس ایجودہ کا اعلان کیا گیا ہے میں آپ سے سب سے پہلے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اینم کے دفتر میں لکھوائیں کہ آپ پہ روزگار ہیں آپ حاضرین لگوائے کریں حاضری لگوانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مسسل حاضرین لگوائے ہیں اور حاضرین لگوانے کے باوجود جو ہے انہیں کام نہیں مل رہا تو وہ اس ایجودہ کے حق دار ہوں گے ایسے لوگ بھی اس ایجودہ کے حق دار ہوں گے جن کی عمر کی سٹیج پہ ہیں ان کو کام ملنے میں مشکل پیش آ رہی ہے وہ بھی ایسی ایجودہ کے حق دار ہوں گے ایسے لوگ جن کی کمائی کم ہے ایسے وادائیں جن کی کمائی کم ہے اور انہیں اپنے بچوں کو پال لیں پوسنے میں انتہائی مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ بھی اس ایجودہ کے حق دار ہوں گے ایسے مجبور اور بیکس لوگ جن کو جن کا اور کوئی سہارا نہیں ہے وہ بھی یہ ایجودہ لینے کے حق دار ہوں گے یہ یودہ جو ہے امید ہے کہ اس کی پہلی جو آپ کو قسط ہے یا پہلی ادائیگی جسے ہم کہتے ہیں وہ جون کے پہلے ہفتے کر دی جائے گی اب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو بے روزگاری کی حاضریاں ہیں بے روزگاری کی حاضریاں کہ میں بے روزگار ہوں جوب لیس ہوں وہ آپ نے لازمی لگوانی ہے اگر وہ آپ نہیں لگوارے تو پھر آپ اس سے یودہ کے حق دار نہیں ٹھہریں گے اگر ابھی آپ نے حاضری لگوانا شروع نہیں کی یا آپ نے ابھی تک پنتار نہیں کیا آپ نے جو ہے آپ نے آپ کو ریجسٹر نہیں کیا جہاں پہ کام کی تلاش اور افرت لگتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن لوگوں کی فیملیاں ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کو پر بچہ ایک سو بیس یورو اگر معذور لوگ ہیں تو پر معذور بندہ دو سو پچاس یورو پانچ سو کے علاوہ ملیں گے اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو پر بچہ سو سو یورو آپ کو ملے گا فیلحال یہ بیسک جو عجودہ ہے یہ تین مہینوں کے لیے لگائے جائے گی لیکن ایسے مجبور اور ایسے مجبور لوگ جو کافی عرصے سے جو ہے اس کشم کشمی ہیں کہ ان کو کام ملے اور وہ مجبور بھی ہیں اور ان کو کام بھی نہیں مل رہا اور عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ کام ملنا مشکل نہیں ناممکن ہے تو ان کے لیے پرمنٹ بنیادوں پہ بھی یہ ہیلپ لگائی جا سکتی ہے اس سے سوشل ہیلپ لگائی جا سکتی ہے جس کی تعداد پانچ سو سے لے کے میکسیمم نو سو یورو تک ہوگی اور دیکھا گار اس کا یہ ہے کہ آن لائن جو ہے فارم بھی آپ فیل کر سکتے ہیں اور آپ جا کے پرسنلی بھی سوشل سرفسز سے اپنی ساری صورتحال جو ہے وہ بتا کے یہ جو دا لگوا سکتے ہیں اب اس کا مزید جو طریقہ کار ہے لاحی عمل ہے وہ نیکسٹ ہفتے میں سامنے آ جائے گا لیکن آپ سے مخاطب ہونے کا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فورا آپ ریجسٹر ہو جائیں بے روزگاری جو ہے وہ جابلیس کی ریجسٹر شرکر ہوا دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ